اسلام کل فرینڈ ویلکم ٹو مائے چینل ہاشیم حمود ویجنز یہ ایک ویڈیو ہے بساق کی تیاری جو بساق کی تیاری میں ہم نے کبوتروں کی پر پٹائی کی تھی اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے یہ دیکھنے ہی ہے کبوتروں کے جو ہے یہ پر آ چکی ہیں آدھے آدھے پر آ چکی ہیں اور یہ دوسرے مرلے میں ہم نے جو ہے ان کے بغلوں کی پٹائی کی تھی وہ بھی آ چکی ہیں یہ بغلوں کی پٹائی کی تقریبا ہمیں بارہ دن ہو چکی ہیں پہلے ہم نے جو ہے ان کے بڑے دس پار کھینچنے ہیں اس کے چولہ دن کے بعد ہم نے ان کے بغلوں کے پار اور یہ دم کے یہ دم کے بھی آ دیکھ لیں یہ پر آ چکی ہیں تو اس طرح سے آپ نے پر پٹائی کرنی ہے جن دوستوں نے ابھی تک کبوتروں کے پر پٹائی نہیں کی وہ یکم فروی تک کر لیں کیونکہ اس سے لیٹ نہیں کرنا اب ہم نے یکم فروی جو ہے وہ لاسٹ ہے اس کے بعد ہم کبوتروں کے پٹائی نہیں کر سکتے کیونکہ آگے رمضان ہے جس کے لئے تھوڑی جلدی پر پٹائی کرنی ہے تو آپ یہ دیکھیں پہلے یہ دس پر کی ہم نے پر پٹائی کی جب ان کے گلے آگے تھوڑے چودہ دن کی ہو گئے تو اس کے بعد اغلے پروں کی ہم نے کی یہ دیکھیں جسے چھوٹے چھوٹے یہ پر آ چکے اس کے ساتھ ہم نے یہ پر ہیں یہ بھی کھینچیں آپ کو یہ میں نیچے سے دکھا دوں یہ دیکھنے یہ نیچے والے پر بھی آپ نے ساتھ کھینچنے ہیں یہ جو ہیں تاکہ یہاں سے بھی ہوا قراس نہ ہو یہ نہ ہونا کہ جب کبوتر کے ہم چھوڑے ہیں تو اس کے یہ جھاڑ شروع ہو جائے جسے ہمارے کبوتر کی پرواز میں کمی آئے گی اور یہ دم کے ساتھ بھی جب ہم نے کھینچنے ہیں تو یہ نیچے والے دیکھنے ہیں یہ نیچے والے پر بھی کھینچنے ہیں تاکہ جو کبوتر کے نئے پر آ رہے ہیں بھی شیئر کر دوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکیں Thank you very much for watching this video